اور ایران سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایران کے راشفتی ابراہیم رئیسی نے اسریل کو دھمکی دی ہے بہت بڑی دھمکی وہ اپنے برگیڈیا جنرل سیدرزی موساوی کی موت کا بدلہ اسریل سے ہر قیمت پر لے گا ضرور لے گا یہ مہا دھمکی سامنے آئی ہے یہاں تک کہ ایران کے ودیش منطری حسین امیر نے دو ٹو کہا کہ اب تیل عویب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے جانکاری آپ تک پہنچا دے کہ ایران کے دعوے کے مطابق برگیڈیا جنرل سیدرزی موساوی کو سریعہ کے دمشق میں اسریل نے مار ڈالا ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ برگیڈیا جنرل موساوی کو مارنے کے لیے اسریل نے ان پر تین مسائلیں یہاں پر داگی تھی اس لیے اب ایران اسریل سے خونی بدلہ لینے کے لیے اتارو ہو چکا ہے خبر تو یہاں تک سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے خفیہ طریقے سے چار سو چار سو آتم گھاتی لڑاکوں کو اسریل میں چار سو ٹھکانوں پر حملے کی یہ بڑی ذمہ داری سوپی ہے اسرائیل کے انت کی اُلٹی گنتی شروع اگر دنیا سوچ رہی ہے کہ 41 کلومیٹر لنبی اور 10 کلومیٹر چوڑی گازہ پٹی میں ہی جنگ چل رہی ہے تو یہ بہت بڑا بھرم ہے اب پورے مدل ایس سے لے کر پشمی ایشیا تک بھینکر بارودی دھما کے شروع ہو چکے ہیں اسرائیل گازہ سے لے کر لیبنان تک اور لیبنان سے لے کر سیریا تک چھے فرنٹ پر جنگ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ حماس، ہجباللہ اور اب ایران دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے لڑاکے اسرائیل سے تب تک جنگ کریں گے جب تک کہ اسرائیل کا وجود ختم نہیں ہو جاتا یہودی دیش اسرائیل سے نفرت کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ اب اسرائیل پر چار سو سے زیادہ آتپنگھاتی حملے کرنے کی تیاری اکیلے ایران ہی کر رہا ہے ایران ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسے ذرا سمجھ لیجئے ایران کے دعووں کے مطابق اسلامیک ریولوشنری گارڈ کارپس کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کو اسرائیل نے سیریا میں مار ڈالا ہے دعووں کے مطابق موساوی کو ہوای حملے میں اسرائیل نے مارا ہے ادھر میڈل ایسٹ سے جڑے جانکاروں کے مطابق ایران کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کے مارے جانے سے پورے میڈل ایسٹ اور پشی میشہ میں بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے برگیڈیا جنرل کی موت ایران کا بارودی بدلہ ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے صاف کہا کہ سیریا میں ہوای حملے میں برگیڈیا جنرل رضی موساوی کو مارنے کے لیے اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی ایرانی راشترپتی نے صاف کہا بنا کوئی شک کہ یہ کاروائی کشیتر میں قبضہ کرنے والے زائونی شاسن یعنی اسرائیل کی حتاشہ، اصحایتہ اور اکشم دا کا ایک اور سنکیت ہے ایرانی کمانڈر سید رضی موساوی کی سیریا میں ہتیا کے بعد پورے ایران میں زبردست آخروش ہے ایران کی ودیش منتری نے اسرائیل کو تباہ کرنے تک کی دھمکی دے دی ہے موساوی کی ہتیا کو لے کر ایران میں جگہ جگہ پردرشن ہو رہا ہے اسرائیلی سٹرائک سے بڑھنکے ایران نے اب بدلے کی یوجنا بنائی ہے ادھر اسرائیلی رکشہ منتری گیلنٹ نے بھی اس بات کو سوکار کیا ہے کہ گازہ میں چل رہے یدھو کے بیچ اسرائیل پر ساتھ الگ الگ تھییٹروں میں حملے جاری ہیں حالانکہ انہوں نے چھے فرنٹ پر زوردار پرٹبار کا دعوامی کیا ہے اب سوال اٹھتا ہے آخر اسرائیل نے سیریہ میں گھس کر ایرانی کمانڈر بریگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کو کیوں مار ڈالا؟ آئیے کچھ اور خاص جانکاری بھی آپ سے ساجہ کرتے ہیں دراصل بریگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کی موت سے ایران بری طرح سے بوخلا گیا یہ پوری ڈیٹیل دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے ایران نے دھمکی دی کہ اسرائیل کے انت کی الٹی جو گنتی ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے سیریہ کے اتری پوروی دمشق میں آئی آر جی سی کے بریگیڈیا جنرل رضی موساوی کو مارا گیا اور ایرانی میڈیا کی خبر یہاں پر کیا کہتی ہے ایرانی میڈیا کی خبروں کے مطابق بریگیڈیا جنرل موساوی دوپر دو بجے تک ایرانی دوتاواز میں موجود تھے دوتاواز دوپر قریب ایک بجے گھر میں دھماکہ ہوتا ہے اور بگیچے میں جا کر لاش گر جاتی ہے جی ہاں دوپر دو بج تین بجے کا وہ وقت تھا جب بریگیڈیا جنرل موساوی گھر پہنچے گھر پہنچنے کے بعد ٹھیک اسی وقت ایرانی داوو کے مطابق اسرائیل کی تین مسائلوں نے بریگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کے گھر کو کچھ اس طرح سے اڑا دیا اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے ہیں ہوا کیا چشم دیدوں نے جو دیکھا اس کے مطابق اب آپ کو بتا رہے ہیں اسرائیلی مسائلوں کا دھماکہ اتنا زوردار تھا اتنا زبردست اور خوفناک تھا کہ بریگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کا شب جو ہے وہ گھر سے اچھل کر کچھ اس طرح سے بگیچے میں جا گرہ سوچ کر ہی رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں دہشت بھر جاتی ہے اور ان کا پورا گھر دیکھیں کس طرح سے تبہ یہاں پر ہو جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں اتر پوروی دمشق سیریہ دو پہر تین بجے اور گھر میں دھماکہ ہوتا ہے اور لاش جو ہے وہ بگیچے میں گر جاتی ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ موساوی ایرانی سینہ کے کمانڈر کاسم سلیمانی کے سہیوگی تھے یعنی کہ سہیوگی یہاں پر بتایا گئے جنہیں امریکہ نے سال دوہزار بیس میں مار گرایا تھا یہ وہ سال تھا سال دوہزار بیس لیکن جبکہ اسرائیل کا جو دوہ ہے وہ ہے اسلامیک ریولیوشنری گارڈ کارپس کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی سیریہ میں ایران کے سینہ ابھیانوں کو کوڈینیٹ کر رہے تھے یعنی جن کا ذکر اس وقت ہم یہاں پر کر رہے ہیں حزباللہ کو ہتیاز سپلائی کر رہے تھے اور حماس کی بھی پوری پوری مدد کر رہے تھے اسرائیل کا بھی یہ دوہ ہے کہ موساوی لگاتار لگاتار اسرائیل پر حزباللہ سے حمله یہاں پر کر رہے تھے یک اقدام ناجوان مردانه و برخلاف کنونسیون های بین المللی اقدام رژیم سهیونیستی انجام شد که طبیعتا حق مقابله برای کشور قربانی محفوظ هست و به طور طبیعی پاسخ این جنت خودش رو در واقع در شرایط مناسب و در زمان مناسب حتما خواهد کچھ دعووں کے مطابق ایران نے اپنے کمانڈر موساوی کی حتیہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے خلاف ایک خطرناک پلان بنایا ہے ایران نے فدائین حملوں سے اسرائیل کو دہلانے کی یوجنہ بنائی ہے اس کے لیے افغان لڑاکوں کی بھرتی کر رہا ہے ستروں کے مطابق افغان لڑاکیں اسرائیل پر آتمگھاتی حملے کریں گے گازہ جنگ اور سیریا میں اسرائیلی سٹرائک سے بڑھ کے ایران کا پلان دنیا بھر میں اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا ہے ایران اسرائیل میں آتمگھاتی حملے کر سکتا ہے اس کے لیے اس نے خطرناک پلاننگ کی ہے ستروں کے مطابق جنرل حامید عبداللہی کے نیت رتو میں ایران کے اسلامیک ریبولوشنری گارڈ کوپس آرپار کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ستروں کے دعوے کے مطابق آئی آر جی ایس کے قدس فورس کی یونٹ چار سو اسرائیلی ٹھکانوں کو چندھت کر چکی ہے اس کے لیے افغان لڑاکوں کی بقاعدہ بھرتی بھی جاری ہے اپنے سمرتک سموہوں کے خلاف اسرائیل اور امریکی سٹرائک سے بوخلائے ایران نے اکرامک رکھ اکتیار کر لیا ہے سال 2020 میں ایران کے ٹاپ کمانڈر قاسم سولیمانی کو امریکہ نے اسی طرح سے ہوای حملے میں مار ڈالا تھا ٹھیک اسی طرح سے اسرائیل نے برگیڈیا جنرل موساوی کو مار ڈالا ہے ایران کے ویدیش منتری نے اسرائیل کی اُلٹی گنتی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے پرگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کی شہدت پر میں ایران اور سیریا دونوں دیشوں کے پتی اپنی ہاردیک سمویدنا بیقت کرتا ہوں اس سمباننی شہید نے آتنکوادیوں کے خلاف ایران اور کشیتر کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے شہید حج کاسم سولیمانی کے ساتھ کئی برشوں تک بہادری سے لڑائی لڑی اب تیل عویب کی ایک کٹھن اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے گازہ میں بھلے ہی اسرائیلی سینہ نے بڑھت بنا رکھی ہو لیکن اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو کو بھی ماننا پڑا کہ گازہ یدھ میں اسرائیلی سینک کافی سنکھا میں مارے گئے ہیں جو حالات کو اور بکتر بنا رہے ہیں یہ حالات اب میڈل ایس سے لے کر پششیمی ایشیا تک خراب ہو چکے ہیں کیونکہ بھوٹھی اور ایران سمرتی کتائیب ہجباللہ لڑاکوں نے اسرائیل اور امریکی سینے اٹو پر ایک ساتھ حملے شروع کر دیئے ہیں